بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نسخے کے بے شمار فوائد ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ کا نہ صرف موٹاپا ختم ہو جائے گا بلکہ اور بھی بہت سی بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے موٹاپا کم کرنے کا یہ میرا آزمودہ سونف کا نسخہ ہے آپ بھی چند دن چند ہفتے استعمال کریں اور اپنے جسم کو سمارٹ بنائیں پیارے دوستو اور میری بہنوں سونف کا یہ پانی پینے سے آپ کو کافی دیر تک کچھ کھانے کی حاجت نہیں ہوتی سونف کے پانی کے استعمال کی تجویز ماہینی صحت اسی لیے دیتے ہیں کہ یہ آپ کی میٹھا کھانی کی خواہش کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے سونف کا پانی ویڈیمنز فائبر اور دیگر غزائی اجزاء سے لیس ہوتا ہے بلکہ سونف کے پانی کا استعمال دل کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول کو کم کرنے اور بلڈ پریشر کی سطح کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے سونف کا استعمال آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس کے استعمال سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے یہ نظام حازمہ کو بہتر بنانے کے لیے بھی بے حد مفید ہے پیارے دوستو اور بہنوں سونف کا پانی بنانے کے لیے ایک چائے کا چمچ سونف رات بھر ایک کپ پانی میں بھگو دیں صبح اس کو عبالیں اور نین گرم پی لیں یاد رہے کہ اسے نہار مو استعمال کرنا ہے ماہرین کے مطابق کسی بھی قسم کے گھرے لٹوٹ کے کم از کم تین ماہ تک اگر پابندی سے استعمال کیا جائیں تو ان کے نتائج واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوستو آپ اس سونف کے پانی میں پودینہ بھی ڈال لیں تو زیادہ اچھا ریزلٹ ملتا ہے اس سونف کے پانی سے دل کی بیماریاں گردوں کی پتھری میدہ کے مسائل آنٹوں کے مسائل جگر کی خرابی پھینپڑوں اور دمہ جیسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں بلکہ سونف خواتین میں خوبصورتی کو بڑھاتی ہے جلد پر اگر اس سونف کا پاودر بنا کر لگایا جائے تو اپنی مثال آپ ہے دوستو سونف میدے کی کارکردگی اور اس کی صفائی مزرے صحت مادوں کے جسم سے اخراج خون کی صفائی آنٹوں کی صحت اور جلد کے لیے بے حد فائدہ مند ہے یہ کیل محاصوں کا سبب بننے والے ہارمونز کی افضائش کو روکتی ہے سونف خواتین میں ہارمونز کے بگاڑ کو متمازن بناتی ہے یہ وٹیمن سی اے اور غزائی ریشہ کا بہترین ذریعہ ہے سونف خصوصاً وزن کم کرنے کے لیے ایک بہترین جڑی بوٹی ہے غزائی ماہرین کے مطابق جہاں سونف کے خوبصورتی پر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں وہیں یہ صحت کے لیے بھی نہائیت مفید ہے بے شمار ویٹیمنز اور منرل سے بھرپور سونف صرف بیماریوں کا ہی علاج نہیں کرتی بلکہ اس سے بنایا گیا کہوہ بھی لا تعداد فوائد فراہم کرتا ہے ماہرین غزائیت کا کہنا ہے کہ جو افراد اپنے وزن میں تیزی سے کمی چاہتے ہیں ان کے لیے سونف کا کہوہ کسی جادوی مایا سے کم نہیں ہے بلکہ غزائی ماہرین کے مطابق سونف پیس کر اس کا کہوہ بنا کر پینے سے کمر درد میں بہتری آتی ہے سونف گردے اور مسانے کا ورم دور کرنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے فرد بخش احساس دلانے والی سونف کا استعمال دماغ کی کمزوری اور یاد داشت کے لیے بہترین دوا ہے سونف چبانے سے بیٹھی ہوئی آواز ٹھیک ہو جاتی ہے سونف اور اس سے بنا کہوہ دودھ پلانے والی ماہوں کے لیے بھی بہت مفید قرار دیا جاتا ہے اس کے استعمال سے دودھ کی مقدار بھی بڑھتی ہے دوستو سونف سے بنے کہوے میں ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو انسانی دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں اور پرسکون نیند کا سبب بنتے ہیں سونف سے بنے کہوے کا ایک گلاس پی لینے سے کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی سونف میں موجود ضروری مادنیات انسانی پیٹ کو بہت دیر تک بھرا رکھنے میں مدد دیتی ہیں جس سے انسان بے وجہ کا کھانا کھانے سے بچ جاتا ہے اور کم کیلوریز کھانے کے سبب وزن میں کمی آتی ہے سونف کی کہوے کے مستقل استعمال کے نتیجے میں جسم کو زنک اور کیلشیم جیسے قیمتی مادنیات ملتی ہیں یہ مادنیات ہارمونز کو متوازن کرنے اور آکسیجن کے توازن کو برقرار رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ دوستو سونف کا کہوہ پینے کے سبب بلڈ پریشر متوازن رہنے میں مدد ملتی ہے دوستو جس طرح سبز پتی کو پانی میں جوش دلا کر سبز چائے بنائی جاتی ہے بلکل اسی طرح سونف کو بھی پانی میں پکا کر چھان کر استعمال کیا جا سکتا ہے سونف کے کہوے کو مزید فائدہ مند بنانے کے لیے اس میں کچھن میں موجود اور بھی غزائی اجزاء شامل کیا جا سکتے ہیں جیسے کہ دارچینی سفید زیرہ اجوائن الائچی وغیرہ سونف سے بنے کہوے کا ذائقہ بہتر بنانے کے لیے اس میں حسب زائقہ شہد اور لیمو کے چند کطرے بھی شامل کیا جا سکتے ہیں پیارے دوستو سونف کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اس لیے گرمی میں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ کھانے کے بعد کچھ مقدار میں سونف چبانا میدے میں تضابیت کی روک تھام میں مدد دیتا ہے سونف کی چائے غزائی نالی کو صحت مند رکھتی ہے جبکہ یہ مشروب بدحضمی اور پیٹ پھولنے کے خلاف بھی فائدہ مند ہے آپ سونف کو کھانے کے بعد چبا سکتے ہیں یہ نظام حازمہ کو بڑھاوا دے گی اور آپ کو ترو تازہ احساس دلوائے گی اس سے آپ کو گیس اور متلی جیسے مسائل کی شکایت بھی نہیں ہوگی آپ سونف کا پاوڈر بھی مختلف کھانوں اور مشروبات میں شامل کر سکتے ہیں گرمی کے مشہور ٹھنڈائی کو بنانے کے لیے سونف کا پاوڈر دودھ میں شامل کیا جا سکتا ہے آپ کسی بھی سویٹ ڈش میں سونف پاوڈر استعمال کر کے اس کا مزہ دو بالا کر سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے سونف اور سونف کا پانی کسی نعمت سے کم نہیں ہے اس حوالے سے ماہرین نے کئی ایسی عورتوں پر تحقیق کی جو کہ وزن کم کرنے کی خواہش مند تھی ان کو کھانے سے قبل سونف کا پانی پینے کے لیے دیا گیا جس کے سبب ان کی بھوک میں واضح کمی دیکھی گئی اس سے ان کی اشتہا میں بھی اور کھانا کھانے کی خواہش میں واضح کمی دیکھنے میں آتی ہے جس کے سبب ان کو وزن کم کرنے میں بغیر کسی منفی اثرات کے کافی مدد ملی پیارے دوستو اگر سونف کو دودھ میں پکا کر استعمال کیا جائے تو دودھ کی غزائیت اور اس کے فوائد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے سونف والا دودھ استعمال کرنے کے نتیجے میں میٹابولزم کا نظام بہتر ہو جاتا ہے اور جسم میں مذرموات کو خارج کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے غزائی ماہرین کے مطابق سونف کا دودھ کے استعمال کرنے سے صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں وہیں خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے طبیعہ و غزائی ماہرین کے مطابق اکثر کہا جاتا ہے کہ دودھ اور سونف کا استعمال تضابیت کو کم کرتا ہے اور جگر کی گرمی کو بھی دور کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر اگر دودھ کے ایک گلاس میں سونف کا ایک چمچ ڈال لیا جائے تو اس کے استعمال سے اس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور لا تعداد بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے بچوں میں دودھ اور سونف کے استعمال سے دماغی کمزوری کا خاتمہ اور یاد داشت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے بلکہ دودھ میں سونف پکا کر چھوٹے بچوں کو بلانے سے پیٹ میں درد اور گیس کا خاتمہ کیا جاتا ہے سونف والا دودھ خوبصورتی میں بھی نکھار پیدا کرتا ہے اس کے استعمال سے جلد جوان اور ترو تازہ رہتی ہے رنگت میں قدرتی لالگی آتی ہے امید کرتا ہوں دوستو اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ نگے بان